اور حکومت نے ٹیل پی سے شدد پسند تنظیم کے طور پر نمٹنے کا اعلان کر دیا ہے وفا کی وزیر فوا چوتھوی کہتے ہیں کہ کسی مائی کے لال میں ریاست کو بلیک میل کرنے کی جررت نہیں ریاست پاکستان نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو دھول چٹائی کوئی ریاست پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور کتنا برداشت کریں کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھا تھے لاہور سے اسلام آباد تک جی ٹی روڈ مکمل بند ہونے سے نظام زندگی شدید متاثر ہو کر رہ گیا ٹرانسپورٹ کی بندش سے شہریوں کے لیے ایک سے دوسری جگہ مدرفت عذاب بن گئی گوزی اور معذور افراد گھروں تک جانے کے لیے سہارے ڈھومنے لگے لوگ سامان اٹھا کر پیدل سفر کرنے لگے پریشان حال خواتین اور بچے سڑھوں پر سواری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں لاہور سے راولپنڈی کے درمیان چلنے والی ریل سرویسز بھی موت تل کر دی گئیں ذرائع کے مطابق پشاور اور راولپنڈی سے بزریہ لاہور کراچی جانے والی فینوں کا روٹ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے پشاور سے فینے لالا موسا کی بجائے سرگودھا اور فیصل آباد روٹ سے کراچی روانہ کی جائیں گی جی ٹی روڈ اور اس کے اطراف میں موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویسز بند ہونے سے شہریوں کے رابطے بھی منقطع ہو گئے لوگ کسی امیجنسی کی صورت میں شدید مشکلات کا شکار ہونے لگے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضو رحمان کا کہنا ہے کہ مظاہرین اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں نواز شریف کے خلاف مظاہرہ ٹھیک لیکن عمران خان کے خلاف وہ غلط کیسے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کو دھاندلی کی پیداوار سمجھتے ہیں اور مطالبہ عام انتخابات کے انعقاد کا ہے ایسے میں بلدیاتی الیکشن کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ پھر دیکھیں نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ غلط ہے اور وہ قادم کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے ہم حکومت کے ان ظالمانہ حکنڈوں کی مضمت کرتے ہیں ہمارا دوٹوک واضح اور غیر مبہن موقف چلا آ رہا ہے کہ ہم دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے نتائش کو تسلیم نہیں کرتے ان نتائش کی بنیاد پر جو حکومت قائم کی گئی ہیں وہ ناجائز اور جالی ہیں اس کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیا جا سکتے اور سینیٹر فیصل وارڈا کا بڑا انکشاف کہتے ہیں کہ وزیراعظم فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے معاملے سے لاعلم تھے وزیراعظم کے علم میں نہیں تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا موہدہ کیا گیا ہے سینیٹر فیصل وارڈا کے جانب سے بڑا انکشاف سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے معاملے سے لا علم تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے علم میں نہیں تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا معاہدہ کیا گیا ہے وہ معاملہ جس پر شیخ رشید نے بھی پہلے بات کی تھی اس پر سینیٹر فیصل وارڈا نے اب بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے معاملے سے ہی لا علم تھے فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے علم میں نہیں تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا معاہدہ کیا گیا ہے یہ بڑا انکشاف سینیٹر فیصل وارڈا کے جانب سے کیا گیا آپ کو بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے زیادتی کے مجرم کو نامرد بنانے کی سزا غیر اسلامی قرار دے دی کانسل مجرموں کو دیگر سزائیں دینے کی تجویز دے دی اجلاس میں بارہ ربیو لول کے جلوس میں ہورے جنت کے نام پر کیے جانے والے عمل کو نامناسب قرار دیا گیا اسلام آباد سے گوھر محسود کی ریپورٹ دیکھئے اسلام آباد کی شہرہ دستور پر سپریم کورٹ کے جسٹس فائزیسا اور حکومتی رکن قومی اسمبلی اکرم چیما کے درمیان کیا معاملہ ہوا اسی حوالے سے ریپورٹ دیکھئے تحریک انصاف کے ابنے اکرم چیما کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں شہرہ دستور پر جسٹس قاضی فائزیسا اور ان میں تلخ کلامی کا واقعہ بیش آیا جس پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تاہم بعد میں سپیکر قومی اسمبلی کی مداخلت پر رہائی ملی جسٹس قاضی فائزیسا کہتے ہیں انہوں نے کسی کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا صبح پارلیمنٹ کے سامنے فٹ پانت پر مشکوک گاڑی سامنے آئی مجھے نہیں معلوم گاڑی میں کون تھا صرف پولیس سے گاڑی سے متعلق پوچھا جس پر گاڑی میں بیٹھے شخص نے سخت زبان استعمال کی اور گاڑی پارلیمنٹ میں لے گیا جسٹس قاضی فائزیسا کا کہنا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے گیٹ پر موجود پولیس اہلکاروں کو گاڑی چک کرنے کا کہا پارلیمنٹ سے واپس آ کر نامعلوم شخص نے پھر ان کا راستہ روکا اور برا بھلا کہنے لگا مگر وہ خاموش رہے غیر قانونی نمبر پلیٹ دیکھ کر پولیس کو صرف گاڑی چک کرنے کا کہا لا قانونیت پر وہ اپنے ڈرابر کا بھی چالان کروا دیتے ہیں دوسری طرف اکرم چیما نے رہائی کے بعد سپیکر اسب گیسر سے ملاقات میں موقف اختیار کیا کہ پولیس انہیں گاڑی سمیت تھانے لے گئی تھی اور حب سے بیچا میں رکھا جبکہ ان کی گاڑی ابھی بھی پولیس کے پاس ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے آئی جی اسلام آباد سے واقعی کے ریپورٹ طلب کر لی ہے جسٹس فائزیسا اور حکومتی رکن قومی اسمبلی اکرم چیما کے درمیان ہونے والے معاملے پر عدی عمل دیتے ہوئے فواد چہدری نے کہا کہ جج ایسے ہی جاتے جاتے کسی کے بارے میں کہہ دے کہ گرفتار کر لو تو یہ مناسب نہیں اسلام آباد پولیس سے بھی کہا کہ منتخب عوامی نمائندے سے معذرت کی جائے فواد چہدری نے معاملے پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا سپریم کورٹ کے ایک جسٹس فائزیسا صاحب نے بقول وہاں پہ جو میڈیا نے ریپورٹ کیا یا جیسے ہوا کہ انہوں نے پولیس کو کہا کہ ان کو گرفتار کر لیں کوئی بھی ملک اپنے کسی شہری کی اس طرح کی ڈس ریسپیکٹ کی اجازت نہیں دے سکتا جاتے جاتے سڑک پہ آپ کہہ دیں کہ فلانے کو گرفتار کر لیں یا فلانے کو نہ کریں یہ بڑا نامناسب روایہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام آباد پولیس کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر جو منتخب ایمن نے ہیں ان سے معذرت کرنی چاہیے ہمیں امید ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیں گے تحریک ادم اعتماد لائے گئی تو حکومت نہیں بچے گی سیاسی جماعتیں تحریک ادم اعتماد کا جمہوری آپشن استعمال کریں براول بھٹو نے پھر آپوزیشن جماعتوں سے یہ مطالبہ کر دیا لارکانہ میں جالو سے خطاب میں کہا کہ ملک میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہے ملک میں بے روزگاری آج سب سے زیادہ ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں جمعہ گوجیالے معاشی قتل کے خلاف میدان میں نکلیں گے بلوچستان کا آساب شکن سیاسی طوفان تھمنے لگا وزارت اعلیٰ کیلئے عبدالقدوس وزنجو سب کے منظورے نظر ہو گئے تحریک انصاف نے بھی بی اے پی کی حمایت کا اعلان کر دیا اور اکانہ اسمبلی جمعے کو وزیرعالہ کا چناؤ کریں گے بلوچستان کی سیاست میں آیا طوفان تھمنے لگا وزارت اعلیٰ کے لئے عبدالقدوس وزنجو سب کے منظورے نظر ہو گئے تحریک انصاف نے بی اے پی کی حمایت کا اعلان کر دیا وزیر دفاع پرویس خٹک کی ملاقاتیں رنگ لے آئیں عبدالقدوس وزنجو اور سردار یار محمد رند کو ایک پیچ پر لے آئیں پریس کانفرنس میں پرویس خٹک نے کہا ہم مرکز اور صوبے میں اتحادی ہیں ہمارا یہ اتحاد آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا امید ہے نئی بلوچستان حکومت اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے گی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو حکومت بننے جارہے یہ پی ٹی آئی کا خاص خیال کرے گی عزت دے گی اور جو ہمارا حصہ ہے اس کے مطابق ان کو چلائے گی کیونکہ میں خود تحریک انصاف کا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تحریک اصاف یہاں پر کمزور ہو اور پی ٹی آئی ان کو اس وجہ سے نہیں سپورٹ کر رہی کہ یہ حکومت بنائیں ہم ان کو اس لیے سپورٹ کر رہے کہ ایک بہترین حکومت چلے بلوچستان تو قائدہ ہو بلوچستان ترقی کرے اور اگر بلوچستان ترقی نہیں کرتا اور اچھی حکومت نہیں ہے تو دوبارہ بھی سردار صرف تحصلہ کر سکے اور جتنی ہمارے اتحادی پارٹیز ہیں ان سب کو ساتھ لے کر چلے گی پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر سردار یار محمد رند نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا بولے مرکز سے ہدایت ملی باب پارٹی کی حمایت کی جائے بلوچستان کے نئے وزیرالہ کا انتخاب انتیس اکتوبر کو ہوگا جس کے لئے اسمبلی جلاس جمعے کو طلب کر لیا گیا ہے سیکیٹری اسمبلی کی مطابق کاغذات نمزد کی اٹھائیس اکتوبر کو سبح آٹھ بچ کر تیس منٹ سے شام پانچ بجے تک حاصل اور جمع کر آئے جا سکیں گے رمہ سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن انیس نومبر کو ہوگا پاکستان کے وقت کے مطابق چاند گرہن سبح دس بچ کر دو منٹ سے دو بچ کر سنتالیس منٹ تک ہوگا جسے دنیا کے مختلف بریازموں میں دیکھا جا سکے گا جبکہ امریکہ، کینیدہ، روس میں مکمل چاند گرہن ہوگا رمہ سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن انیس نومبر کو دیکھا جائے گا جسے دنیا کے مختلف بریازموں میں دیکھا جا سکے گا چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح دس بچ کر دو منٹ پر شروع ہوگا اور دو پہر دو بچ کر سنتالیس منٹ پر ختم ہوگا ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں خیبر پکتون پاک کی بلائی علاقوں اور گلگل بلدستان کے علاوہ ناروال، سیارکوٹ، گجرہوالا اور گجرات میں بھی چاند گرہن ہوگا امریکہ اور کینیڈا میں چاند گرہن مکمل دیکھا جائے گا روس کے کچھ علاقوں میں بھی مکمل چاند گرہن ہوگا مشیر خزانہ شاکترین کا کہنا ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے ہمارے روپے پر پریشر ہے ادھار پر تیل بلنے سے فائدہ ہوگا آئی ایم ایف سے معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں ایک آر چیز رہتی ہے وہ جلد ہو جائے گی سعودی عرب نے چار اشاریہ دو ارب ڈالرز کا معاشی پیکج دیا ہے تین ارب ڈالرز سٹیٹ بینک میں رکھیں جائیں گے جبکہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالرز کا تیل ملے گا ایک سال کے لیے جس کا مطلب سو ملین ڈالر پر منت ملے گا ہمارا خیالتہ وہ ڈیٹھ سو ہوگا لیکن انہوں نے اس کو کمپنسیٹ اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے تین ارب ڈالر جو ہے تو اگر آپ ٹوٹل پیکج سال کا دیکھیں تو وہ 4.2 بلین ڈالرز ہیں ویسے اگر ہوتا تو مطلب اگر 1.5 ہوتا تو 1.8 بلین ہوتا اور دو سال کا 3.6 ہوتا اس وقت انہوں نے ایک سال میں 4.2 دے دیا اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اور جو پریشر ہے ہمارے روپی پہ اس کو دیکھا جائے تو یہ ہمارا جو 4.2 بلین ایک سال کے لیے ملا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے پٹر جو ہے اور کراچی میں دو ہفتے سے چینی کی سپلائی متاثر ہے فی کلو چینی 18 روپے تک مہنگی ہو گئی چینی کی قیمتیں فلک پر پہنچنے لگیں ہول سل مارکٹ میں فی کلو چینی 6 روپے مہنگی ہو کر 116 روپے تک جا پہنچی جبکہ 100 کلو کی بوری 600 روپے مہنگی ہو کر 11600 روپے کی ہو گئی چینی کی سپلائی رکھنے کی وجہ سے دو ہفتے میں فی کلو چینی 18 روپے تک بڑھی دو ہفتے پہلے ہول سل میں فی کلو چینی 98 روپے تھی چیئرمن ہول سل گروسز اسوسییشن عبدالرعوف ابراہیم کا کہنا ہے کہ چینی کی مد میں دی جانے والی سبسیڈی کے مضبط اثرات عوام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہول سل ڈیلرز کو وافر مقدار میں چینی فراہم کی جائے شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں کمی لائے جائے موجودہ مہنگائی کی لہر نے پہلے ہی ان کا برا حال کر رکھا ہے ٹریڈرز کی جانب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہول سل میں چینی ایک سو سولہ روپے پہنچنے کے بعد ریٹیل مارکٹ میں چینی ایک سو پچیس روپے تک پہنچ جائے گی بجلی دو روپے کیاون پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ نیپرا کے مطابق ڈسکونس کے ستمبر کے مہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے عوامی سماعت مکمل ہو گئے ہیں ڈیٹا کی جانچ پرتال کے بعد نیپرا اپنا فسلہ جاری کرے گی سارفین کو آئندہ ماہ کے بلو میں ادائیگی کرنا ہوگی چیئرمن نیپ جسٹس ریٹار جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ پلی بارگین سزا تصور ہوتی ہے ملزم پلی بارگین کی درخواست میں نہ صرف اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے بلکہ لوٹی گئی مجموعی واجب الادا رقم ادا کرتا ہے یہ دروس نہیں کہ نیپ پلی بارگین کی منظوری دیتا ہے امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور بھارت جیسے ممالک میں پلی بارگین کی جاتی ہے ملزم پر تمام قانونی سزائن لاغو ہوتی ہیں پلی بارگین کے بعد ملزم اگر سرکاری ملازم ہے تو احتساب ادارہ سے پلی بارگین کی منظوری کے بعد ملازمت سے قانون کے مطابق سبق دوش کر دیا جاتا ہے بدنبانی کے خاتمے کے لیے نیپ کے کوششوں اور کارکردگی کو قومی اور بین الاقبامی موتبر اداروں نے سرہا ہے یہ کراچی میں نسلہ ٹاور کے مکینوں کو امارت خالی کرنے کی محلت آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی چوالس میں سے چھے فلیٹوں کے مکین گھر خالی کر کے چلے گئے ہیں رزوان احمد کے رپورٹ دیکھیں چارہ فیصل اور چارہ قائدین کے درمیان واقعے نسلہ ٹاور کے معاملے پر پورے شہر نے نظریں گار رکھی ہیں امارت کے چند مکینوں نے گھر خالی کر دیے ہیں جو قرائدار بتائی جاتے ہیں نسلہ ٹاور کے مکینوں سے اظہار یک جہتی کرنے کے لیے سیاسی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا پاک سرزبین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اپوزیشن لیڈر سند اسمبلی حلیم عادل شیخ نے بھی دورہ کر کے متاثرہ مکینوں سے ملاقات کی نسلہ ٹاور کے مکینوں کو فلیٹ خالی کرنے کی مدت آج شب بارہ بجے ختم ہو جائے گی جبکہ امارت کو زمی بوز کرنے کی ایک ہفتے کی محلت میں پانچ روز باقی رہ گئے سرکاری ٹی وی پر شعب اختر سے اینکر کی بدتمیزی پر وزراء اور شعب ستارے بھی سٹار کرکیٹر کے حق میں میدان میں آگئے وفاقی وزیر علی محمد خان کہتے ہیں کہ ہمارے قومی ہیرو کی اس طرح سے تظلیل دیکھ کر دکھ ہوا علی زیدی نے کہا کہ ڈاکٹر نومان نیاز کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے فوری طور پر نکال دینا چاہیے گلوکار علی زفر شان شاہید حمایوں سعید مومنہ مستحسن سمیت متعدد شعب ستاروں نے بھی شعب اختر کی حماعت کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سردرن کمانڈ ہیڈکوارٹرز ملتان کا دورہ کیا جنرل کمر جاوید باجوا نے فیل فارمیشن کی تربیتی مشکوں کا معاینہ کیا اور جوانوں کی پیشاورانہ صلاحیتوں اور عظم کی تعریف کی سپا سلار کو آپریشنل تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے کورٹ عبدالحکیم سٹرائک کور کی مشکوں کا بھی مشاہدہ کیا سعودی عرب کی جدہ یونیورسٹی نے طلبہ کے لیے نیا ڈریس کورٹ جاری کر دیا آرمی میڈیا کے مطابق جدہ یونیورسٹی کے جانب سے نیا ڈریس کورٹ میں ٹائٹز شارٹ ٹراؤزرز اور پھٹی ہوئی جینز پہننے پر پابندی آت کر دی گئی ہے دوسرے جانب بعض طلبہ نے یونیورسٹی کے فیصلے کے مقالفت کر دی اور اسے شخصی آزادی کے خلاف قرار دیا ہے ایک نہیں دو نہیں مسلسل تین گھنٹے اور ایک منٹ تک برف میں بیٹنے والے شخص نے سب کو حیران کر دیا لیتھونیا کے شہری ویل رون نے نیا عالمی ریکارٹ قائم کیا یہ منظر دیکھنے کے لیے سینکڑو افراد وہاں پر موجود تھے اس سے قبل فرانسے سے شہری رومین وانڈن نے دو ہزار بیس میں دو گھنٹے پینتیس منٹ تک مسلسل برف میں بیٹھ کر یہ ریکارٹ قائم کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نیز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے واپس آئیں گے ہیڈ نائز کے ساتھ